ہاتھ چینج کرو ہاتھ چینج کرو اور پکڑ کے رکھو پیر کو میں گانٹ توڑوں گا نہیں گھٹنا سیدھا کر رہے گھٹنا سیدھا کر سبھی کو جے ہند جے بھات آج کا ویڈیو اسپیسلی آپ کے لیے بہت ہی جیدہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ایک بندے کا سوال رہتا ہے کہ سر ایک تو ہمارا ٹائم کم کیسے ہوگا دوسرا ہماری سپیڈ کیسے بڑھے گی تو دونوں ایک ہی چیز ہے اگر سپیڈ بڑھے گی تو ٹائم اپنے آپ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسرا سوال آپ کا رہتا ہے سر سپیڈ بڑھانا زیادہ آسان ہے یا اپنے ٹائم کو مینٹین رکھنا ٹائم مینٹین اگر ایک جگہ آپ رکھتے ہو تو وہ ایک تو چرم سیما ہوتی ہے جب آپ کا چار بیس آ جائے چار چالیس آ جائے چار پینتالیس آ جائے گی یہاں تک مجھے اپنا ٹائم مینٹین رکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو آج انہی چیزوں کو لے کے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ اپنی جو مورننگ ڈائٹ جو ہے بعد میں آپ چاہیں کچھ بھی کھاتے ہو لیکن رننگ کے بعد میں جو آپ کی مورننگ ڈائٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہے دوسرا اگر آپ ڈائٹ لیتے ہو تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہے کھاتے رہے بس نورمل تھوڑا بہت دوڑ لیا ورک آؤٹ اچھے سے نہیں کیا تو جو ہے آپ کی ریس جو ہے وہ نہیں رہ پائے گی جس لیول پہ آپ اپنی ریس کو چاہتے ہو کیونکہ آپ کی چربی بڑھے گی آپ کا فیٹ بڑھے گا اور آپ کو جیادہ دکھتیں آنے لگے گی اگر آپ صرف کھاتے رہے اور ورک آؤٹ نہیں کرتے رہے یہاں اکیڈمی میں بچوں کو دبا کے کھلاتے ہیں اور دبا کے پیلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگی ہر ایک انگل سے بچے کا ہر دن کا الگ الگ شیڈل رہتا ہے تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے اپنے گھر پہ جم کے پسینہ بہائیں جب تک پسینہ نہیں آتا تب تک نہیں رکنا ہے مٹی ہے مٹی سے کوئی الرجی نہیں ہونی چاہی ہے آپ کو کچھ بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مٹی سے الرجی ہے پر تھوڑے دن بعد وہ الرجی پتا نہیں کہاں چلی جاتی ہے کیونکہ پتا جب لگتا ہے خود کو کی ہمیں محنت ہی کرنی ہے ایک محنت ہی مات روپ آئے رہتا ہے جہاں آپ جو ہے اپنی جو کھائے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو پچا سکتے ہو یہاں ہر ایک انگل کی محنت کروا کے بچے کو تیار کیا جاتا ہے تو ریزلٹ یہی نکل کے آتا ہے اکیڈمی سے کہ یہاں پہ بچے ڈائٹ اچھی لیتے ہیں ورک آؤٹ اچھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور کوئی ویسے جادو نہیں ہے کہ جادو ان پہ پھونک مار دیا یا ان کو کچھ گھٹی گھٹی ملا کے پلا دی ایکسرسائز رننگ شیڈل اور ڈائٹ تو تینوں چیزیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سپیڈ بڑھے ٹائم کم ہو تو یہ سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے آپ اپنی ڈائٹ پہ پورا فوکس رکھیں آگے آپ کو ویڈیو میں بزایا جا رہا ہے کہ کیا کیا آپ کو ڈائٹ لینی ہے دوسرا جو ہے آپ اپنے ورک آؤٹ کا دھیان رکھیں ہر ایک اینگل سے جس سے آپ کو پروفٹ ہو سکے جس سے آپ کو اپنا فائدہ ہو سکے آپ کے فیزیکل کا فائدہ ہو سکے اور انڈین آرمی والوں کے لئے تو بیسک سا ہے کہ سولہ سو میٹر ریس رہتی ہے تو اس میں تو صرف گو اور سٹوپ اتنا ہی سنائی دینا چاہیے سولہ سو میٹر پانچ منٹ میں کمپلیٹ تو کمپلیٹ ہی ورک آؤٹ آپ کا بہت ہی سٹرونگ ہونا چاہیے اگر آپ آرمی کے لئے جانا چاہتے ہو اور آپ کی ڈائٹ جو ہے اس کا پلان پورا آگے بتایا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دو ہی چجوں پر دھیان دینا ہے ایک ورک آؤٹ جو کہ آپ ایک ایڈمی میں دیکھ سکتے ہو ایک ایڈمی کے بچے جس پرکار ریس مارتے ہیں دوسرا آپ کی ڈائٹ اور جو بچہ رننگ کرتا ہے اس کے لئے ڈائٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ چاہتے ہو کہ میں سکی پکی روٹی کھا کے دوڑ گوڑ لگا لو تو ایسا پوسیبل نہیں ہو پائے گا اور اگر کسی بھائی کے پیروں میں درد رہتا ہے بہت زیادہ درد رہتا ہے تو ڈسکرپسن میں ویڈیو کا لنک ہے وہاں پہ جا کے آپ کلک کریں اور وہ ویڈیو دیکھیں رننگ کرنے کے پانچ منٹ آپ کو ریسٹ کرنا ہے اور ریسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دو کیلے آپ کو کھانے ہیں دو ہی کیلے آپ کھائیں دو سے زیادہ آپ کیلے اگر یوز میں لیں گے تو وہ آپ کو کہیں کوئی فائدہ نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ پریابت جو کیلوں کی ماترہ ہے وہ دو کیلے بہت سفیسینٹ ہوتے ہیں آپ کے لئے تو آپ جو دو کیلے ہیں وہ دوڑ کے پانچ منٹ بعد ریسٹ کرنے کے بعد آپ کھائیں اس کے بعد تھوڑا ٹائم اور سپینڈ کریں پانچ سپینڈ کرنے کے بعد میں آپ جو ہیں کالے چنے جو ہوتے ہیں جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہو دیسی چنے جو ہوتے ہیں کابولی چنے آپ کو نہیں لینے ہیں یا جو زیادہ پھولتے ہوں وہ چنے نہیں لینے ہیں آپ کو کالے چنے جو دیسی چنے آتے ہیں وہ لینے ہیں رات کو ایک کٹوری لینی ہے کٹوری میں چنوں کو ساف کر کے اس میں بھگونا ہے بھگونا کے بعد میں صبح کیلے کھا لیے کیلے کھانے کے بعد میں آپ کو جو ہے چنیں اچھی طرح چبا کر کھانے ہیں جس سے جو ہے کہ آپ کے پیٹ میں گیس نہ بنے اگر گیس بنتی ہے تو آپ تھوڑا بوت اس میں نمک ڈال کے اس کا یوج کر سکتے ہیں پانی چاہو تو پیس سکتے ہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے دلیا جو ہوتا ہے گیہوں کا دلیا وہ دلیا بنانا ہے دلیا ریل میں جو گیہوں ہوتا ہے اس کے دو مطلب الگ الگ پارٹ کر کے بنائے جاتا ہے آپ چکی پہ جا کے بولو گے اس کا دلیا بنا دو تو دلیا بنا کے آپ کو دے دیں گے دلیا لینا ہے پانی لینا ہے آپ کو دلیا آپ کے لئے آدھی کٹوری بہت ہے پانی کا لینا ہے آپ کو ایک گلاس دو گلاس اس میں پانی ڈال دو اور آپ کو گڑ جو ہوتا ہے وہ یا تو اس کے ساتھ میں ہی ڈال دو یا پھر اس کے اوپر سے ڈال کے آپ جو ہے کھانے میں یوج کر سکتے ہو دلیا بنانے کی ویدی آپ کو بتا دیتا ہوں گیہوں کا دلیا لینا ہے صرف گہوں کا دلیا لینا ہے اور اس میں گھڑ ڈالنا ہے اور پانی چڑھانا ہے اور اس کو اُبالنا ہے وہ اپنے آپ بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے اس میں دودھ مکس کر کے آپ اسے کھا سکتے ہو یا پھر سادہ ہی آپ اسے چمت سے کھا کے اوپر سے دودھ پی سکتے ہو تو یہ ڈائٹ آپ دھوڑ کے ترنت بعد میں ایک گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا جو اسٹیمنہ ہے بہت طاقت بن جاتی ہے اور آپ کو بہت فائدہ مل